اسلام علیکم اسے فرحان عباسی فرحان مرفوٹیک فری تو دوستو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح ایلیمنٹر میں اپنا کسٹم ہیڈر کریئٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کا ہیڈر کریئٹ کر سکتے ہیں اور اسے ہم کس طرح سٹیکی بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں ویب ڈیزائننگ اور فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو دوستو سب سے پہلے میں نے آپ کو پسلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ نے ایلیمنٹر پرو کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور اسے آپ نے کس طرح انسٹال کرنے میں نے آپ کو پوسیبل ان کے ایزیسٹ وے بتایا تھے کہ آپ ان کی ایلیمنٹر کی ویب سائٹ سے جا کے پیمت کیجئے کیونکہ وہاں بار آپ کو بہت اچھی خاصی اماؤنٹ دینی پڑے گی اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پلگ ان ٹیم ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ سے جا کے آپ ایلیمنٹر پرو انسٹال اے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو فور ڈالر میں مل رہا ہے مینیمم فور سے فائیو ڈالر میں مل رہا ہے جو کہ بہت ہی مینیمم اماؤنٹ ہے اوکے سب سے پہلے آپ نے دوستو اپنا ڈیشپورڈ اوپن کر لینا ہے ایلیمنٹر پرو ہم نے اس میں آلرہی انسٹال کیا ہوا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو ہیڈر دکھا دیتا ہوں تو ہمارے پاس بیلٹن ہیڈر ہے وہ یہ ہے ہیڈر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں ٹائٹل نیم لکھا ہوا ہے انفو ٹیک فری یہاں پر ہمارے دو آئیٹم ہیں میریو کے ہوم اور سیمپل تو اب ہم اس میں اپنا مرضی سے کس طرح ہیڈر کر سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں ڈیشپورڈ کی طرف ڈیشپورڈ میں جیسے آپ آئیں گے ڈیشپورڈ میں آپ کو یہاں پر ایلیمنٹر سے نیچے ٹیمپلیٹ کا اپشن نظر آئے گا آپ نے ٹیمپلیٹ کے اپشن پر آ کے تھیم بیلڈر پر کلک کرنا ہے تھیم بیلڈر پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی ہیڈر فوٹر کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے تو سمپلی آپ نے ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے ایڈ نیو پر کلک کرتے ہی آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ہیڈر ہیڈر کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ہیڈر کا نام لکھ دینا ہے ہیڈر چلیں ہیڈر ون لکھ دیتے ہیں اس کے بعد کریئٹ ٹیمپلیٹ جب آپ کریئٹ ٹیمپلیٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایڈیٹر موڈ میں لے کے چلا جائے گا جہاں پر ایڈیٹر موڈ اوپن ہو جائے گا تو چلیے چلتے ہیں ہم کس طرح کسٹم ہیڈر کریئٹ کرتے ہیں سو ایٹس ویری ایزی اوکی جی اب ہمارا ایڈیٹر موڈ اوپن ہو رہا ہے ایڈیٹر کا تو اب ہم اس میں اپنا کسٹم ہیڈر کریئٹ کریں گے اور اس کسٹم ہیڈر کو ہم سٹیکی بھی بنایں گے تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو یہ کچھ آپ کو ٹیمپلیٹ شو کر رہا ہے تو ہم نے ٹیمپلیٹ کو یوز نہیں کرنا ہم کسٹم بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم کسٹم ہی بنائیں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے ایڈیٹر موڈ اوپن ہو جائے گا سمپلی تو آپ نے سمپلی اس پلس والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ نے ہم کس رو کو سلٹ کریں تو ہم اثر کرتے ہیں کہ ہم دو والی رو کو سلٹ کر لیتے ہیں اوکے دو والی رو کو ہم نے سلٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے اس میں ایمیج کو اٹھانا ہے ایمیج والے ایلیمنٹ کو ڈرائگ اڈ ڈراؤپ کر دینا ہے اس باکس میں اس کے بعد اس باکس میں ہم نے مینو آئٹمز کو ایڈ کرنا ہے مینو آئٹمز تو نیوگیشن منیو کو ہم نے ڈرائگ اڈ ڈراؤپ کر دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو مینیو نیزر آ رہے ہیں ڈراؤپ کر دینا ہے اپنے اس ایڈڈ کولم پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ورٹیکل آلائن کر لینے اس میں آپ میڈل کر دیں تو یہ میڈل میں آپ کو شہ ہو جائے گا اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ سائٹ پر چلا ہے تو آپ سمپلی اس کو رائٹ سائٹ پر کلک کر دیں اس کے بعد ایمیج والی جگہ پر آپ کو اپنا لوگو اپلوٹ کرنا پڑے گا تو ہم اس میں کوئی بھی ایک لوگو آ چکا ہے اب اس لوگو ہم سائز کم بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو ہم نے اس کا سائز چلیں یہاں تک رکھ لیا اور اس کے بعد ہم مینیو کا ایٹم تھوڑے رائٹ سائٹ پر اچھے نہیں لگ رہے تو ہم چاہتے ہیں یہ سینٹر میں آ جائیں تو یہ سینٹر میں بھی آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ اس کی بیک گراؤن میں کلر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی یہ جو سیکس ڈاؤٹ ہیں ایڈٹ سیکشن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے جانا ہے سٹائل میں سٹائل میں جا کے آپ نے بیک گراؤن میں آ کے کلر پر کلک کرنا ہے تو ابھی ہم اس میں کوئی کلر ایڈ کرتے ہیں سمپلی اگر ہم نے یہ کلر ایڈ کیا تو یہ مچ بیٹر ہے لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تو ہم ییلو کی طرف جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ آ چکا ہے یہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے ہمیں تو چلو ہم اسی کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ابھی ہمارے منیو کے آئٹم ہیں جو کہ وہ یعنی کہ زیادہ ویزیبل نہیں ہیں تو ہم ان کو بھی تھوڑا سا سٹائلنگ کرتے ہیں سمپلی آپ نے منیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سٹائلنگ پر آپ نے ٹیپو گرافی پر کلک کر دینا ہے اب ہم اس کا سائز انکریز کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سائز انکریز ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر جب ماوس لے کے جا رہے ہیں تو ان کی نیچے انڈرلائن آ رہی ہے آپ اس کو بھی چین کر سکتے ہیں کوئی زیادہ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے سمپلی آپ نے اس پر کلک کر کے آپ نے کونٹینٹ پر آنا ہے کونٹینٹ پر آ کے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے پوائنٹر آپ نے اس پوائنٹر کو آپ کر دیں بیک گراؤنڈ جیسے آپ بیک گراؤنڈ پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو یہ کافی اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کی کوئی ٹیپوگرافی چین کرنی ہے فونٹ وغیرہ چین کرنا ہے سٹائل چین کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی اس پر ٹیپوگرافی پر کلک کر دینا اب اس پر ہم ذرا اس کو چین کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں کوئی بھی فونٹ ہم ٹائم نیو رومن کر لیتے ہیں جو کہ موسٹلی یوز ہوتا ہے اچھا تو یہ ہم نے کر لیا اس کا ہم نے چین کرنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بلیک کلر دے دیتے ہیں جو کہ زیادہ اٹریکٹیو لگے گا یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس شو ہو چکا ہے جو کہ کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے اب ہم اس کو ذرا پبلش کرتے ہیں پبلش جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے کنڈیشن مانگے گا کہ آپ کس کنڈیشن میں اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں انٹائر سائٹ آرکائیوز اور سنگولر سنگولر مطلب آپ کسی ایک پیج پے کسی ایک پوست پہ بھی ایک ہیڈر پلیس کر سکتے ہیں تو ہم اسے پوری انٹائر سیٹ پر انپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹائر سائٹ پے تو آپ نے سیمپلی انٹائر سائٹ پہ کلک کر دینا ہے اور سیوینڈ کلوز پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ذرا ہم چلک اس کا اور ایو کرتے ہیں کہ یہ ہیڈر ہماری ویب سائٹ پہ کسی شو ہو رہا ہے آپ نے سیمپلی اس پے کلک کر دینا ہے ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ ہوم سیمپل یہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اب آؤٹ ہمارے پاس کیوں نہیں شو ہو رہا کیونکہ ہم نے مینیو میں ایڈ نہیں کیا ہوا ابھی ہم چلیں اس کو بھی ذرا ایڈ کر لیتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ڈیش بورٹ پہ جانا ہے ڈیش بورٹ پہ جاتے ہیں آپ نے اپیرنس میں جا کے مینیو پہ کلک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم ایسا کرتے ہیں دو تین کسٹم لنکس کریٹ کر لیتے ہیں سٹیرک آب آؤٹ اس پہ کلک کر لیتے ہیں آب آؤٹ پہ کلک یہ ہم نے آب آؤٹ کا اٹم بنا لیا ہے کسٹم لنکس بنا لیتے ہیں ہم ایک اور بنا لیتے ہیں تو لیٹس پوز ہم اس میں کونٹیکٹ کا بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس چار چیزیں شو ہو رہی ہیں چار آئٹم بھی اس کو اب سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد ہم ذرا سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں کہ ہماری سائٹ کس طرح شو ہو رہی ہے سمپلی آپ نے وزٹ سائٹ پہ کلک کر دینا ہے آفٹر کلکنگ وزٹ سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چار آئٹم بھی شو ہو رہے ہیں ٹھیک اب ہم اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ سٹیکی منیو نہیں ہمارے پاس شو ہو رہا تو سٹیکی منیو ہمارے پاس کس طرح شو ہو گا تو توبارہ سے ہم نے ایڈیٹر موڈ میں آ جانا ایڈیٹر موڈ میں آگے ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک پہ ایڈیٹنگ سیکشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایڈوانس پہ ایڈوانس پہ ہم جیسے آئیں گے ہم اس میں آتے ہیں موشن پہ موشن ایفیکس پہ آگے ہم نے سمپلی سٹیکی پہ آگے اس کو ٹاپ کر دیتے ہیں ٹاپ پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ منیو ہمارا سٹیکی ہو چکا ہے جو بالکل ہمارے ساتھ ہی رہ گا جیسے اگر ہم پیٹ کو سکرول کریں گے تو ابھی ہمارے پاس ایکچیلی پوست نہیں ہے تو ہم کو یہ پوست اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم سکرول اچھی طرح کر سکیں اچھا تو یہ ہمارا ساتھ بے پیج بڑا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں بھی آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہیڈر ہے وہ سٹیکی بھی بن چکا ہے اب اگر اس کو موبائل ویو میں چک کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل ویو میں ہمارے پاس بالکل بھی اچھا نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اس کا سائز نہیں ایمیج کا سیٹ کیا ہو تو اس کا سائز بھی ہم ذرا سیٹ کرتے ہیں تو سمپلی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ایمیج پہ اور اس کے بعد آپ آتے ہیں ایڈوانس پہ اس کے ہم اس کے سائز کو زیادہ سارا کسٹم کر لیتے ہیں کسٹم سائز میں ہم اس کا ون فیفٹی جو کہ ان کا آئیڈیال سائز ہے ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں اب اس میں وہ شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم ویو کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں اب اس کا موبائل ویو چک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کافی اچھا ویو دے رہا ہے تو اگر آپ نے کسٹم ہیڈر اپنا کریٹ کرنا ہے تو آپ ایلیمنٹر کے تھوڑھ اپنا بہترین کسٹم ہیڈر کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ بھی چینی کر سکتے ہیں اور آپ ہیڈر کو پوری سائیڈ پہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں انٹائیڈ سائیڈ پہ تو تب بھی آپ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی سپیسیفک پیج پہ سپیسیفک پوچٹ پہ یا کسی بھی کٹیگریز میں پروڈکس پہ کسی بھی پیج پہ آپ اس ہیڈر کو پلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے ڈسپلی کنڈیشن میں جانا ہے آپ نے وہ کنڈیشن سیڈ کرنا ہے اور سمپلی سیوڈ کلوز پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو ایٹس ویری ایزی ہوپس ہو کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہو گیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر با با